نیکسٹ ہے ایکسرسائز 1.3 کا کوئیسٹن نمبر 3 کیا کہتا ہے سبٹریکٹ اس کا پار نمبر 1 ہے 3 ڈیوائیڈ بے 4 فرام 1 ڈیوائیڈ بے 2 ایک بٹا دو سے ہم نے کیا نکالنا ہے تین بٹا چار کو نفی کرنا ہے کیسے کریں گے اس کے لیے ایک بٹا دو نفی تین بٹا چار تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کا لسیم لینا ہے دو اور چار کا لسیم دیتے ہیں دو ایکم دو دو دنے چار دو ایکم دو لسیم اس کا کیا آیا دو زرب دو دو دنے چار اس کا لسیم آگیا چار اب ہم نے کیا کرنا ہے جو لسیم آیا ہے جو ہمارے پاس لسیم آیا ہے لسیم کو تقسیم کریں گے کس پر دو پر دو کو تقسیم کیا دو دنے چار چار میں سے چار کیا باقی زیرو تو جواب کیا آیا دو دو کو ضرب دیں گے ایک کے ساتھ دو ضرب ایک نفی اب چار کو چار کو تقسیم کیا کیا جواب آئے گا ایک ایک کو ضرب دیں گے تین کے ساتھ تین ضرب ایک تو دو کو ایک کے ساتھ ضرب دی دو ایکم دو تین ایکم تین بٹا چار دو جمع کے تین نفی کے تو کیا جواب آئے گا نفی ایک بٹا چار یہ ہے اس کا آنسر نیکسٹ ہے پار نمبر سیکنڈ پار نمبر سیکنڈ کیا کہتا ہے نیکسٹ ہے سیمن ڈیوائیڈ بے سیکس پرام پائی ڈیوائیڈ بے ایٹین تو اس کو حل کرنے ہم نے کیسے حل کریں گے پانچ بٹا اٹھارہ نفی سات بٹا نفی سات بٹا چھے تو اس کے لیے پانچ بٹا اٹھارہ نفی کو نفی کے ساتھ زرب دی جمع سات بٹا چھے اب چھے اور اٹھارہ کا ہم نے ایلسیم لے دیں ایلسیم لیں گے چھے اور اٹھارہ کا اس کو دو پر تقسیم کرتے ہیں دو تیا چھے دو نو اٹھارہ پھر تین پر تقسیم کریں تین اکم تین تین تیا نو تین اکم تین ایلسیم کیا آ گیا دو زرب تین زرب تین دو دو تین چھے چھے تین اٹھارہ اس کا ایلسیم آ گیا اٹھارہ اب کیا کہنے ہیں اٹھارہ تقسیم کس پر اٹھارہ پر تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک اٹھارہ میں سے اٹھارہ کیا باقی زیرو ایک کو ضرب دیں گے پانچ کے ساتھ پانچ بکم پانچ جمع اٹھارہ تقسیم دینامیٹر سیکنڈ دینامیٹر کہے چھے تو چھے کیا ہے گا چھے تیے اٹھارہ اٹھارہ میں سے اٹھارہ کیا باقی زیرو کیا جواب آیا تین تین کو ضرب دیں گے سات کے ساتھ پانچ کو ایک کے ساتھ ضرب دیا پانچ ہی کم پانچ جمع سات تیے اکیس بٹا اٹھارہ پانچ یہ کیا ہے گیا جواب اکیس اور پانچ کتنا ہوتا ہے چھبیس چھبیس بٹا اٹھارہ آپ یہیں پر بھی اس کے انسر کو یہ بھی انسر صحیح ہے اگر مزید اس کو سمپلی فائی کرنا چاہتے ہیں مزید سمپلی فائی بھی کر سکتے ہیں کیسے کریں گے چھبیس کو دو پر تقسیم کیا کہا جوابات ہے تیرہ اور اٹھارہ کو دو پر تقسیم کیا کہا جوابات ہے نو یہ بھی تیرہ بٹا نو بھی ٹھیک ہے چھبیس بٹا اٹھارہ بھی یہ دونوں جواب ٹھیک ہیں نیکسٹ ہے پار نمبر تھری پار نمبر تھری کیا کہتا ہے کہتا ہے نیکسٹ ہے فور ڈیوائیڈ بیٹ نائن فرام نیکسٹ تھری ڈیوائیڈ بیٹ فائی تو ہم نے اس کو حل کرنا ہے کیسے حل کریں گے نفی تین بٹا پانچ نفی نفی چار بٹا نو تو اس کے لیے نفی تین بٹا پانچ نفی کو نفی کے ساتھ ضرب دیا جمع چار بٹا نو تو اب ہم نے پانچ اور نو کا ایلسیم لینے پانچ اور نو کا ایلسیم تین پر تقسیم کریں گے پانچ تین اور تین اکم تین اس کے بعد پانچ پر تقسیم کریں پانچ اکم پانچ ایلسیم اس کا کیا آگیا تین ضرب تین ضرب پانچ تین تیہا نو نو پانچ پینتالیس اس کا ایلسیم کیا آگیا پینتالیس اب یہاں پر کیا آئے گا پینتالیس پینتالیس کو کیا کریں گے تقسیم کریں گے پانچ پینٹالیس پہلا کے ڈینامنیٹر کتنا ہے پانچ ہے تو پانچ کو تقسیم کریں گے پانچ نو پینٹالیس پینٹالیس میں سے پینٹالیس کے اب آگے زیرو نو کو ضرب دیں گے نفع تین کے ساتھ تین ضرب نو جمع اب پینٹالیس اور تقسیم نو نو پانچ پینٹالیس پینٹالیس میں سے پینٹالیس کے اب آگے زیرو تو یہاں پر جواب کیا آیا پانچ پانچ کو ضرب دیں گے چار کے ساتھ تو کیا جواب آئے گا پینتالیس نو کو تین کے ساتھ نو ہوتی ہے ستائیس جمع پانچ چار دیس پینتالیس کیا آگیا اب یہاں سے اس کو نفع کریں نفع کا سات بٹا پینتالیس مزید یہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتا تو اس کا انسر کہے گا نفع سات بٹا نیچسٹ ہے پار نمبر فور کا اس کو سال کرتے ہیں کیسے کریں گے کہتا ہے نیگڈیس سیون ڈیوائیڈ بے ایٹ فرام نیگڈیس ٹو نفع دو سے ہم نے کیا کرنا ہے نفع کرنا ہے کیا کریں گے نفع دو نفع سات بٹا آٹ تو اس کے لئے اب یہاں پر دو کی نیچے کیا ہے کوئی بھی چیز نہیں لکھی جس کا ڈینامیٹر نہ ہو اس کا ڈینامیٹر کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے ون ہم اس کا ڈینامیٹر ون لکھیں گے نیچسٹ نفع کو نفع کے ساتھ ضرب دیا جمع سات بٹا آٹ نفع دو بٹا اب ہم نے دونوں کا کیا کرنا ہے ایلسیم لینے ایلسیم لینے کے لئے یا ایلسیم آ گیا آٹ ایک پر تقسیم کیا ایک ہکم ایک اور یہاں پر آٹ آٹ پر تقسیم کریں گے آٹ ہکم آٹ ایلسیم کیا آ گیا ایک ضرب آٹ کیا آتا ہے آٹ تو آٹ یہاں پر اس کے بعد ہے ایک کو آٹ پر تقسیم کریں گے آٹ ہی جواب آئے گا نفع دو ضرب آٹ جمع آٹ کو آٹ پر تقسیم کیا جواب کیا ہے ایک ایک کو ضرب دیں گے سات کے ساتھ سات ضرب ایک نفع سولہ جمع سات بٹا آٹ اور نفع سولہ میں سے سات نکالیں گے نفع کا نو بٹا آٹ تو یہ ہے اس کا آنسر ایکسٹ ہے ایکسرسائز ون پائنٹ تھری کا کوئیسن نمبر فور کوئیسن نمبر فور کا پار نمبر وان ہے کیا کہتا ہے فور بے سیمن نیگیڈیف فائیڈ ڈیویڈی بے فورٹین اس کو ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے کیسے کریں گے پہلے ہم نے ان کا ڈینامینیٹرز کا ایلسیم لیں گے ایلسیم لیں گے پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں اس کو تقسیم کریں گے دو پر سات اور یہاں کیا آئے گا سات پھر سات پر تقسیم کریں گے سات ایکم سات ایلسیم اس کا کیا آگیا دو ضرب سات کیا جواب آیا چودہ اب ہم نے یہ اس کا ڈینامینیٹرز ہم آ گیا چودہ اب چودہ تقسیم سات کیا جواب آتا ہے دو چودہ میں سے چودہ گیا باقی زیرو اس کا جواب کیا آیا دو دو کو ضرب دیں گے چار کے ساتھ دو چار ضرب دو نفی اب چودہ تقسیم چودہ کیا جواب آتا ہے ایک چودہ میں سے چودہ گیا باقی زیرو ایک کو ضرب دیں گے پانچ کے ساتھ پانچ ضرب ایک جس کا جواب کیا آتا ہے چار کو دو کے ساتھ ضرب دی چار بنی آٹھ نفع پانچ آٹھ میں سے پانچ گیا باقی تین بٹا چودہ یہ ہے اس کا جواب پار نمبر سیکنڈ پار نمبر سیکنڈ کیا کہتا ہے یہ پہلے مکس فریکشن میں مکس فریکشن میں کیا ہے مکس فریکشن کو ہم کہلیں امپرا پر فریکشن میں کنوڈ کریں گے امپرا پر فریکشن کے بعد پھر ہم اس کو حل کرتے ہیں کیسے کریں گے پانچ کا ایک زرب ساتھ زرب دی پانچ اور ایک چھے بٹا پانچ نفع سات بٹا چودہ اب ہم نے پانچ اور چودہ کے کہہ کرنا ہے ایلسیم لینے ایلسیم لے کے پھر ہم اس کو حل کرتے ہیں کیا جواب آئے گا یہ اس کو دو پر تقسیم کریں پانچ سات پانچ ایکم پانچ اور سات سات ایکم سات ایلسیم اس کا کیا آگیا دو زرب پانچ زرب سات یہ کیا جواب آئے گا دو وہ پانچ کے ساتھ زرب دی پانچ دون دس زرب سات ستر ایلسیم اس کا کیا آگیا ستر اب ستر تقسیم جو پہلا ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے اس میں اس کا دینامنیٹر کیا ہے پانچ اس کو تقسیم کریں گے ستر پر کیا آئے گا پانچ ایکم پانچ اور یہاں سے سات میں سے دو پانچ گیا باقی کتنا بچا دو اوپر سے کیا اتاریں گے زیرو اس کے پانچ کا پارا پڑیں گے چار تک پانچ چکے بیس اب اس کا جواب کیا ہے آپ چودہ چودہ کو زرب دیں گے چھے کے ساتھ چھے زرب چودہ نفی ستر تقسیم چودہ چودہ کو زرب دیں گے پانچ کے ساتھ چودہ پانچ ستر ستر میں سے ستر کیا باقی زیرو اس کا جواب کیا ہے پانچ پانچ کو زرب دیں گے سات کے ساتھ سات ضرب پانچ اب نیسٹ کم نے کہہ کرنا ہے چھے کو چودہ کے ساتھ ضرب دیں گے کیسے چودہ ضرب چھے چھے چار چوبیس چار حاصل دو دو چھے کم چھے اور دو آٹھ کیا جواب ہے چھراسی نفی سات پانچ تین تیس بٹا ستر اب کہہ کرنا ہے چھراسی میں سے پانچ تین کو نفی کریں گے چار میں سے پانچ نہیں جا سکتا کیا کریں گے آٹھ سے کری لیں گے یہاں پر کیا آئے گا پورٹین پورٹین میں سے فائیو سپریکٹ کریں گے تو کیا جواب آئے گا نائن اور یہاں پر باقی کیا بچہ سات سات میں سے تین کے باقی چار کیا جواب ہے انچاس انچاس بٹا ستر اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں مزید سمپلیفائی کریں گے کیا جواب آئے گا سات بٹا دس اور یہ ہے اس کا آنسر نیکسٹ ہے پار نمبر تھری پار نمبر تھری کیا کہتا ہے پار نمبر تھری ہے نفی چار بٹا پندرہ نفی پانچ بٹا پچیس تو پہلے ہم نے پندرہ اور پچیس کا یہ ڈینومنیٹر ہے ڈینومنیٹر کا ہم نے آلسیم لےنا ہے آلسیم لے کے پھر ہم اس کو حل کرتے ہیں کیسے پندرہ اور پچیس اس کو تقسیم کریں گے تین پر تین پانچ 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 پچیس پانچ اکم پانچ پانچ پچیس پانچ اکم پانچ تو آلسیم اس کا کیا آیا تین زرہ پانچ زرہ پانچ پندرہ کو زرہ دیا تین پانچ پندرہ زرہ پانچ تو یہاں پر جواب کیا آیا پندرہ کو پانچ کے ساتھ زرہ دیں گے پندرہ پانچ پجتر پجتر اس کا کیا آیا آلسیم اب ہم نے کیا کرنا ہے پجھت سیمٹی فائیو اور اس کو ڈیوائیڈ کس چیز پر کرنا ہے ففٹین پر پندرہ کو زرہ دیں گے پانچ کے ساتھ تو کیا جواب آئے گا پچھتر چھتر میں سے پچھتر کیا باقی زیرو یہاں پر کیا جواب آیا پانچ پانچ کو ضراب دیں گے چار نفی چار کے ساتھ چار ضراب پانچ نفی اب نیکس کہہ کرنا ہے پچھتر تقسیم پچیس پچیس دیا پچھتر پچھتر میں سے پچھتر نکالیں گے باقی زیرو تو جواب اس کا کہا ہے تین تین کو ضراب دیں گے آٹھ کے ساتھ آٹھ ضراب تین تو یہاں پر چار کو ضرب دی پانچ کے ساتھ چار پانچ بیس نفی آٹھ کو ضرب دی تین کے ساتھ آٹھ چار چوبیس بٹا پجتر بیس اور چوبیس اس کو جمع کریں گے یہ بیس اور چوبیس کے آئے گا نفی چوالیس بٹا پجتر مزید یہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتے ہم اس کو یہی پر سٹاپ کر دیں گے اور یہی اس کا آنسر ہے نیچٹ ہے پار نمبر فائی پار نمبر فور پار نمبر فور کیا کہتا ہے یہ پار نمبر فور سیم ہی ہے جس طرح سے ہم نے پار نمبر اچسیکنڈ کی ہے اس کے لیے کہہ کریں گے پہلے پانچ اور چودہ کا ایلسم لیں گے پھر ہم کہہ کریں گے اس کو سالو کرتے ہیں پانچ اور چودہ کا ہم نے ایلسم دیا یہاں پر ایلسم کیا آئئے تھا ستتر ستر اس کا ایلسم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ستر تقسیم پانچ تو کیا جواب آئے گا چودہ تو چودہ کے ذراب دیں گی نفی دو کے ساتھ کیا جواب آئے گا نفی دو زراب چودہ نفی اب کیا کرنا ہے ستر تقسیم چودہ تو کیا جواب آتا ہے پانچ پہلے ہم بھی پار نمبر سیکنڈ میں کر چکے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کی ہے اب کیا آتا ہے اس کا جواب پانچ پانچ کو ضراب دیں گے تین کے ساتھ اٹھائیس نفی پندرہ بٹا ستر اب اٹھائیس اور پندرہ آٹھر پانچ تیرہ تین حاصل ایک دو اور ایک تین اور ایک چار کیا جواب آئے تین تالیس نفی تین تالیس بٹا ستر مزید یہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو یہی پر سٹاپ کر دیں گے اور یہ اس کا آنسر ہے ایسٹ ہے پار نمبر فائی پار نمبر فائی کیا کہتا ہے فور بھائے نائن نیگڈی نیگڈی نائن ڈیوائڈ پھائے نیگڈی نائن تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے سبٹریکٹ کرنے کے لئے پہلے ہم چار بٹا نو نفی کو نفی کے ساتھ عرب دیں گے جمع پانچ بٹا نفی نو کیا آئے گا چار بٹا نو اب یہ علامہ نفی کیے دینامینیٹر میں تو جمع کے ساتھ یہاں پر یہاں پر کیا جائے گی چاہے ہم اس کو ذرب دیں نفی کو جمع کے ساتھ ذرب دیں گے تو یہاں پر کیا آئے گا نفی آجائے گا یہ کہا ہے گا نفی پانچ بٹا نو اب دونوں دینامینیٹر کیے ہیں سیم ہے تو ڈینومنیٹر کیا آگئے نو اب نو کو نو پر تقسیم کریں گے یہ کیا کریں گے جواب آئے گا ایک چار کو ایک کے ساتھ ضرب دیا نفی پانچ نو کو پھر نو پر تقسیم کریں گے جواب آئے گا ایک پانچ کو ایک کے ساتھ ضرب دیں گے چار کم چار نفی پانچ بٹا نو اور اس کے بعد کیا آتا ہے پانچ میں سے ایک یا باقی پانچ میں سے چار یا باقی ایک تو اس کے ساتھ علامت کونسی ہے یہ پانچ کے نفیق ہے تو اسی یہاں پر علامت کے آئے گی نفیقہ ایک نیکس ہے 1 into 1 divided by 12 negative into negative 4 divided by 9 اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہاں پر یہ جو مکس فریکشن میں اس کو انٹرابر فریکشن میں کرموڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سال کریں گے بارہ کو ایک کے ساتھ ضرب دی بارہ ایکم بارہ اور ایک تیرہ بٹا بارہ نفیق اور نفیق کے ساتھ ضرب دی جمع چار بٹا نو تو نیکس اب ہم نے کیا کرنا ہے بارہ نو کا السم لیلے نو اور بارہ اس کو تقسیم کریں گے تین پر کیا ہے گا تین تیا نو تین چار بارہ تین ایکم تین اور چار چار ایکم چار السم اس کا کیا آئے گا تین زرد تین زرد چار تین تیا نو زرد چار نو تیا چھتیس اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کا السم آگیا چھتیس چھتیس تقسیم بارہ پہلے کا جو دینامنیٹر ہے اس پر تقسیم کریں گے بارہ تین چھتیس چھتیس میں سے چھتیس گیا باقی زیرو جواب اس کا کیا ہے تین تین کو ضرب دیں گے بارہ کس تیرہ کے ساتھ جمع چھتیس تقسیم نو نو کو تقسیم کریں گے چھتیس پر نو چار چھتیس چھتیس میں سے چھتیس گیا باقی زیرو تو یہاں پر جواب کیا ہے چار چار کو ضرب دیں گے چار کے ساتھ تیرہ کو ضرب دیا تین کے ساتھ کیا آئے گا تیرہ تیرہ انتالیس جمع سولہ بھٹا چھتیس انچار انتالیس کو انتالیس جمع سولہ نو اور چھے کتنا ہوتا ہے پندرہ پندرہ کا پانچ حاصل ایک تین اور ایک چار اور ایک حاصل کا پانچ کیا جواب ہے پچپن پچپن بھٹا چھتیس اور یہ ہے مزید یہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو یہیں پر سٹاپ کر دیں گے اور یہ اس کا آنسر ہے نیچٹ ہے نیچٹ ہے پار نمبر سیمن پار نمبر سیمن کیا کہتا ہے نیگڈیف فائی ڈیوائی بھائی بھائی نیگڈیف ایٹ نیگڈیف انٹو نیگڈیف سیمن پار نمبر سیمن اب ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنے سپتیک کر کے سمپلیفائی کریں گے کیسے کریں گے ہم نے سمپل میتredict یہ ہے کہ ہم یہ جون یہ اس کی نیمنیٹر اور نیمنیٹر اور دنا دونوں کا ساین سیم ہے نفی نفی کے ساتھ ختم ہو جائے گا بات کی یہاں پر کیا آئے GSA پانچ بٹہ آٹھ نفی کو نفی کے ساتھ ضرب دیں گے کیا جواب ہے جمع تین بٹا سات اس کے بعد اب ہم نے سات اور آٹھ کا السم لیں گے سات اور آٹھ کا السم کیا آتا ہے پہلے دو پر تقسیم کریں گے سات اور یہاں پر کیا آئے گا چار پھر دو پر سات دو دو اکم دو اور یہاں پر ایک سات اکم سات السم اس کا کیا آتا ہے دو ضرب دو ضرب دو ضرب سات دو کو دو کے ساتھ ضرب دی دو دونے چار چار دونے آٹھ آٹھ ساتھ چپن تو اس کیلسم کیا آئے گا چپن تو یہاں پر اس کو کیلی کہیں گے جینامیٹر میں چپن اور اس کے بعد ہم نے کہہ کرنے ہیں اب چپن تقسیم آٹھ آٹھ کو تقسیم کریں گے چپن پر آٹھ ساتھ چپن چپن میں سے چپن کے باقی زیرو تو اس کا جواب کیا ہے ساتھ ساتھ کو ضرب دیں گے پانچ کے ساتھ جمع چپن تقسیم ساتھ ساتھ کو تقسیم کریں گے چپن پر کیا جواب آئے گا آٹھ چپن میں سے چپن کے باقی زیرو یہاں پر جواب کیا آیا آٹھ آٹھ کو ضرب دیں گے تین کے ساتھ تین ضرب آٹھ ساتھ پر پینتیس جمع چوبیس بٹا چپن اب ہم نے کہہ کرنا ہے پینتیس اور چوبیس کو جمع کرنا ہے پینتیس اور چوبیس کو جمع کریں گے کیا آئے گا پینتیس جمع چوبیس پانچ اور چار نو پانچ اور تین تین اور دو کی اتنا ہوتا ہے پانچ تو یہاں پر جواب کیا آئے گا انسٹھ بٹا چپن اور یہی اس کا آنسر ہے اس کے بعد ہے لاسٹ پارٹ اس کا کہہ کرتا ہے پیسن نمبر پور کا کہتا ہے پور ڈیوائیڈ بے لیون نیگڈیب انٹو نیگڈیب فائی ڈیوائیڈ بے ٹوانٹی ٹو تو اس کو ہم نے سپریکٹ کرنا ہے پہلے ہم اس کو سمپلی فائی کیسے کرتے ہیں نفی جو علامتیں ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں نفی کو نفی کے ساتھ ضرب دیں گے جمع پانچ بٹا بائیس اب ہم نے ایک گیارہ اور بائیس کا ہیلسیم لینا ہے گیارہ بائیس تو اس کو دو پر تقسیم کریں گیارہ اور یہاں پر کیا آئے گا گیارہ گیارہ کو گیارہ تقسیم کے کیا آئے گا ایک اور اس کا ہلسیم کیا آتا ہے دو ضرب گیارہ تو یہاں پر جواب کیا آتا ہے بائیس تو اس کا ہلسیم کیا آگیا بائیس نیکس ہے کہ ہم نے بائیس تقسیم گیارہ کیا جواب آتا ہے دو بائیس میں سے بائیس کیا باقی زیرو دو کو ضرب دیں گے چار کے ساتھ چار ضرب دو جمع بائیس کو بائیس پر تقسیم کیا جواب ہے ایک ایک کو ضرب دیں گے پانچ کے ساتھ چار کو دو کے ساتھ رب دی چار دنے آٹھ جمع پانچ بٹا بائیس آٹھ اور پانچ کیتنا ہوتا ہے تیرہ بٹا بائیس اور یہ ہے اس کا انسر